موسیقی 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 محترم حاضرین نیباس جی دینوں میلے خائیو قبل احترام خصول کو نوجوان میلے دوستو اور عزیز بچو سواتین بھی ہے پروگرام اور معزز سواتین ایسلام تشتد اور انتہا پسندی کا نبوی علاج یہ موزو اس وقت کیوں موزو اور مناسب ہے ایک واقعہ ہے جو ابھی بس دو روز پہلے میں نے سنا اور میں لڑس گیا ڈے بیپور ایسٹرڈی ملے کستان سے باہر جلالہ بہر کابل افغانستان کی صلو دیو میں تھا وہاں پر یہ باقیہ ہم سوئے والوں نے بتایا یہ ایک انسان تھا جس کو چار بیٹی ہیں اللہ نے عطا فرمائی انٹینیو اور اس کے بعد پانچ بھی مرتبہ اس کو بیٹا پیدا ہو وہ بہت خوش ہوا وہاں پر گھروں میں گن اور بندوق کا ہونا بہت آمسی بات تو اس نے اپنی گن اٹھائی اور فائر کیا یہ فائر کی آواز سننی تھی کہ باہر سے آؤٹسائیڈرز دو آدمی آئیرز کے گھر میں نوٹ کیا دستک دیا پوچھا کیا ہوا آپ نے فائر کیوں کیا اس کا جواب تھا مجھے اللہ نے چار بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا عطا فرمایا مجھے بہت خوشی ہوئی اس خوشی میں میں نے اپنی گن چلائی ان دونوں نے کہا کہ لائے دیکھا ہے مجھے آپ کا بیٹا بس دو سے چار روز لائے گیا بچہ سامنے ان دونوں افراد نے اس کو لیا اور اس کے مطابق اس کے الفاظ کے مطابق they tore this child into two pieces into two parts one leg was into one's hand and other leg was in another hand انہوں نے کہا لے لے یہ وہ سوسائٹی ہے جہاں پر مسلمان دستے تھے کوئی اور تھے آخر اس قسم کے تشدد کے واقعات ہماری سوسائٹیوں میں کیوں ہیں اور اس کا عراج کیا ہے میرے بھائیو اسلام نے تشدد اور انتہا پسندی کی حد ترجم مصمت کی لے کیوں اس لئے کہ اللہ نے ہم انسانوں کو بنایا اس لئے ہمیں عزت لوشتے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَلِيْ آدَمَ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت عطا فرمائی اور یہ عزت یوں ہی رائے گا ہو یوں ہی اس کو بدنام کیا جائے کسی کی عزت کو لوٹا جائے تشدد اور انتہا پسندی کا نشانہ کسی کو بنایا جائے اسلام میں یہ چیز نہ پسندیتا ہے اسلام اس کو گوانا نہیں کرتا صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کُلُّ الْمُسْلِمِ عَلِيْ الْمُسْلِمِ حَرَام دَمُهُ وَعِرْضُهُ وَمَالُهُ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے یا ہر مسلمان کے لئے قابلِ احترام ہے دوسرے مسلمان کی عزت و عبرو اس کی جان اور اس کا مال یعنی کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کی عزت لوٹیں کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ دوسرے کا مال نہ حق پنا لے کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ کسی کی جان کو نہ حق پ obviamente کریں اسلام اس کا صرف مقالب اللہ علیہ وسلم نے تو حجد الویدہ کے موقع بر فرمایا اَلَا إِنَّ دِمَانَكُمْ وَأَمْوَانَكُمْ وَأَعْرَادَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَدِيُمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا اے میرے صحابہ سنلو تمہارا خور تمہاری عزت و عبرو تمہارا معن و تمہاری پرابرٹی یہ آپس میں تمہاری درمیان قبل احترام کسی کے لئے جائز نہیں کسی کا خون نہاق کرے کسی کے لئے جائز نہیں کسی کا مال نہاق کرلے کسی کے لئے جائز نہیں کسی کی عزت و عبرو سے کھیلے اسی طرح سے یہ چیزیں قابل احترام ہیں جیسے آج کا دن دسوہ زلجہ قابل احترام جیسے یہ مہینہ زلجہ قابل احترام اور جیسے یہ شہر ہے شہر مکہ تمہارے دس دن قابل احترام اس قدر انسان کی عزت و عبرو اس کی جان اور اس کی مال اللہ نے اس کو تحفظ عداد رمایا ہے اب یہ جان یوں ہی چلی جائے بہا دی جائے یہ عزت و عبرو اس پر کیچر بچھا لے جائے یہ مال و جائزات اس کو ہڑپ کر لیا جائے دشدد و انتہا پسندی کا نشانہ بنایا جائے بلا بتائیے کیا اسلام اسے گوارہ کر سکتا ہے قرآن کریم نے تو بڑے سخت الفاظ میں فرمایا سورہ اسرہ کی آیت نمہ 33 میں وَلَا تَقُلُ النَّفْسَ اللَّتِي حَفَّمَ اللَّهُ اِلَّا بِالحَقِّ دیکھو وہ جان جسے انہاں نے حرام کیا ہے نا حق قتل مد کرو نا حق قتل مد کرو وَنَا سُنُلُوا ایک انسان کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ وہ اپنی انسانیت کو قتل کرنا اسے جگہ اللہ نے فرمایا سورہ بائدہ کیا اندر مَن قَتَلَ لَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْأَوْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا جس میں کسی انسان کو نا حق قتل کر دیا کسی جان نا تو اس نے قصاص میں قتل کیا اور نا فساد فِي الْأَوْضِ کیونکہ یہ دو گناہ ہیں جس کی وجہ سے کسی کا خون حلال ہو جاتا ہے کون سے دو گناہ ہیں وہ نمبر ایک یا تو آدمی کسی کو قتل کر دے تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا قاتل بھی مرا جائے گا یا آدمی اتنا بڑا یہ فساد پھیلاتا ہے کبھی اس کی ذتو آپ نے لوٹے کبھی اس پر وار کرے کبھی اس کی زمینوں جیدہ دھڑپ کر لے فساد فِي الْأَوْضِ کا مجرم قرار پائے فساد یہ اس کو کر دیا جائے تو ایسے فسادی کو بھی اسلام نے کہا ہے زمین کے لوگوں کو اس سے آرم پہنچایا جائے صفائی اس کی وجہ یہ دو جمع ہیں اگر یہ دو جمع نہیں ہے کسی کے پاس اور اس جان کو قتل کیا جائے تو یہ نا حق قتل ہے اور قرآن نے کہا مَن قَتَلَ نَفْسًا مِ غَيْرِ نَفْسِنُ فَسَادٍ فِي الْأَوْضِ فَكَعَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا اس ایک جان کو اگر کسی نے نا حق قتل کر دیا ہے تو وہیہ پوری انسانی تو قتل کر دیا اور جس نے اس ایک جان کو نا حق قتل ہونے سے بچا لیا فَكَعَنَّمَا حَيَ النَّاسَ جَمِيعًا وہیہ اس نے تمام انسانوں کو قتل ہونے سے بچا دیا کتنی بڑی بات ہے اسلام تشدد اور انتہا پرستی کا کبھی حامی نہیں رہا لیکن یہ آج کی ظالم دنیا ہے اس لئے اسلام کا کیجر اچھائے اس نے اسلام کے ماننے والوں کو دہشت قرآن دیا اس نے اسلام کی تعلیمات نہیں پڑھی یا جانتے بوشتے اس نے دہشت قرآن دیا اس نے اس نے اس کے ماننے والوں پر لگتا ہے جسپہ کر دیا اللہ تعالیٰ انہیں اسلام کی تعلیمات کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر غور کرنے کی طرف پر قطع فرمائے تو میرے بھائیوں کہ اسلام انتہا پسندی اور تشدد کو کسی کی حالت میں قبول نہیں کرتا ہے اس کی مذہمت ہر حال میں اسلام نے کی ہے کبھی کسی کی زمانے میں اسلام اس کا حامی نہیں رہا ہمیں یہ چیز اپنوں کو بتانی ہے ہمیں یہ چیز غیروں تک بھی پہنچانی ہے اسلام کی یہ محاصن اسلام کی یہ خوبیاں اسلام کی یہ ٹیچنگز اسلام کی یہ تعریمات ہمیں ان غیروں تک بھی اپنی میڈیا کے ذریعے چاہے لپرانک میڈیا ہو چاہے برنڈ میڈیا ہو چاہے سوشل میڈیا ہو جو بھی ہمارے ہاتھ میں ہیں جس طریقے سے بھی ہم اسلام کے محاصن اس کی خوبیوں کو ان تک پہنچا سکتے ہیں ہم اس حال کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآنی آیات کے حوالے سے اب اس حال کی حدیث کے حوالے سے ان لوگوں کو بتائیں کہ اسلام امن و شانتی کا دھرم ہے اسلام پیس اور حارمانی کا دھرم ہے اس کے ہاں اس میں تشدد و انتہا پسندی کو کسی اکھی طرح سے قبولیت کا درجہ حاصل نہیں بلکہ اسلام اس کا سخت مخالف ہے اچھا کیا یہ دہشت کردی یا تشدد یا انتہا پسندی وائلنس اور اس طرح کی چیزیں صرف آج ہمارے زمانے میں ہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی صحابہ اس سے دوچار نہیں بھی تھی اور اگر تھا یہ معاملہ تو انہوں نے اس کا حل اس کو حل کیسے کیا ہے یہ ایک سوال ہے میرے بھائیوں اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑھیں گے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے میں آنکھیں کھولیں جہاں آپ پیدا ہوئے شہر مکہ میں جہاں آپ کا بچپن گزرا جہاں آپ کی جوانی گزری اور پھر چالی سالاموں میں آپ کو نبوت عطا بھی وہاں پر بسخدر کرپشن پھیلا تھا کیسے کیسے وائلنس تھے اور کس قدر تشدد اور انتہا پسندی پہلی ہوئی تھی حالت یہ تھی کہ وہ زندہ بچی جو پیدا ہوتی تھی پیدا ہونے والی بچیوں کو زندہ لے جا کر دفن کر دیتے اس سے بڑا وائلنس کیا ہو سکتا ہے تشدد اور انتہا پسندی کیسے بڑی شکل کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنی زندہ بچے کو لے جا کر کے گھڑھا کھوڑ کر دفن کر دے یا کوئی یہ میٹھاس دبس کے مار دے بلکہ جعفر بن عبی طالب رضی اللہ عنہ کے مطابق وہ ایلنس کی اور بھی بہت ساری شکلیں تھی جب ہجرت کر کے مسلمانوں کا پہلا دستہ مکہ سے حفشہ گیا ہے تو مکہ والوں نے ان کے پیچھے عامر بن عاصر رضی اللہ عنہ جو سو مسلمان نہیں تھے انہیں اور کچھ اور ترجمانِ قرآش جن کو کہا جاتا تھا انٹرپریٹ آرابد قرآش ان کو بھیجا جاؤ ان کو لے کے آؤ یہ سب بہت سارا طرف تحریف لے کر کے گئے ہیں نجاشی کے دربار میں حفشہ کہا یہ ہمارے غلام ہیں جو بھاگ کر آئے ہیں ان بھاگوڑوں کو ہمیں واپس کر دو ہم اس لئے آئیں اور یہ تغفال ہو نجاشی نے دربار لگایا جمع کیا جعفر بن عبی طالب اور ان کے گروپ کے لوگ بھی حاضر ہوئے عامر بن عاصر ان کے ساتھی بھی آئے ہیں کیا ماجرہ ہے صفائی پیش کرو عامر بن عاصر ان کے ساتھیوں کا کہنا ہے آپ سب غلام ہو ان کے اور آپ بھاگ کر آئے ہو اس لئے آپ کو واپس کیا جائے جعفر بن عبی طالب جن کو جعفر تیار کہا جاتا ہے علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ نو کے بھائی ہیں اچھی زبان دالی تھی ان کے پاس اچھے ڈرپریٹر تھی جو تاجمان تھے کھڑے ہوئے انہوں نے خطبہ دیا لبا چوڑا خطبہ نہیں میں تو دا پوائنڈا کو بتا رہا ہوں انہوں نے جو چیزیں بتائیں کہ اے بادشاہ ہمارا جرم صرف یہ ہے کہ ہم ابھی تک محمد بن عبداللہ کے آلے سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ایمال آلے سے پہلے ہم شرک کیا کرتے تھے ہم مردار کھاتے تھے ہم اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے ہم اپنے پڑوسیوں کو ستا دیتے ہم بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے تھے ہم فہاشی اور بے حیائی کے مرتب یہ نبی آیا تو اس نے ہمیں پاک دامت کی تعلیم دی اس نے مردار کھانے سے ہمیں منع فرمایا اس نے شرک سے ہمیں توبہ کرنے کی طرف توجہ دلائی اور اس نے ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی طرف تعلیم فرمائی ہم ایک اللہ پر ایمان لے آئے یہی جمع ہے جس کی وجہ سے ہمیں ستایا گیا ہم مظلوم ہوئے اور ہم چھوڑ کر اپنا ایمان بچا کریں آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ ہمیں یہاں پر پناہ دیں بس یہ ہمارا جمع ہے آپ اندازہ کرو کس کس قسم کا وارس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دمائے میں تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں اس کو رفا دفا کیا یہی چند بات ہیں میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے بھائیوں ہم اس سوسائٹی اور سماعت میں رہتے ہیں اس کو کاسمو پولیٹین سیٹی کہا جاتا ہے مخلوق سوسائٹی ہے جہاں پر ہندو ہیں مسلم ہیں کرسچن ہیں جوز ہیں مختلف لوگ ہیں ایسے میں زندگی گزار دے کا طریقہ کیا ہو امن و شانتی کی کس قطر احمیت اسلام میں انساء صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مجھے آدھائی آپ نے فرمایا تھا مَن کَانَ آمِنًا فِي سَرْبِهِ مُعَافًا فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَقَأَنَّ مَاحِزَتْ لَهُ الدُنْيَا بِحَدَا تِرِهِ کی جو آدمی اپنے ریوڑ میں یعنی اپنے گھر میں امر و سکون سے ہو مَعَافًا فِي جَسَدِهِ اپنے جسم کے اعتبار سے صحیح سالم ہو صحت مند ہو عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ کم سے کم ایک دن کی روزی اس کے پاس موجود ہو کھانے کے لئے فَقَأَنَّ مَاحِزَتْ لَهُ الدُنْيَا بِحَدَا فِي رِحَا تو یہ سمجھ لوگ ہویا یہ دنیا تمام ترساز و سامان کے ساتھ اسے گوئی ہو اس لئے کہ امروز سکون اس کے پاس ہے اس کے پاس کم سے کم ایک دن کی روزی ہے جسے وہ کھائے گا اس کے پاس صحت اور تندرستی ہے جسے وہ لطف اٹھائے گا امن و سلام کی کتنی اہمیت یہی امن و سلام کی اگر غارت ہو جائے تشدد اور انتہا پسندی اس کی جگہ میں میں تو میرے بھائیو آپ ذرا محسوس کرو اسلام نے نماز جیسی اہم ذمہ داری جو ہم پر اس فریضے کو بھی کہا ہے ٹھیک ہے مسجد میں نہیں جا سکتے کہ تمہارا راستہ قرآن نہیں ہے کل خطر ہے تم اپنے گھر میں عدا کرو یہ نماز تمہاری اپنے گھر میں عدا ہو تم جمعہ کے لئے نہیں جا سکتے اپنے جان پر تمہیں خطرہ محسوس ہو رہا ہے اپنے گھر میں پڑھ لو زہر کی نماز یہاں تک اگر حج کیلئے اپنے فارم پھرا ہوا ہے لیکن حالات ایسے ہیں کہ تشدد اور انتہا پسندی پھیلی ہوئی ہے آپ کا راستہ یہاں سے وہاں تک کل امن نہیں ہے خطرات بھرے پڑے ہیں آپ اپنے جان پر خطرے محسوس کر رہے گو حج یہ فرض نہیں رہ گا حق کی فرضیت آپ سے ثابت ہو گئی اتنی زیادہ اہمیت ہے انہوں شانتی کی سلامتی کی پیس کی حاونی کی تو کیا اسلام نے اس کو بن پانے کے لئے اس کو برپا کرنے کے لئے ہمیں جتن نہیں بتائے یتنی بتائے ہیں آئیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام قسم کے وائلنس سے نمٹنے کی کیا تعدابی رب نہیں اور آپ نے اپنے صحابہ کو کیا تعلیم اور تلقی فرمائی سبحانہ علیہ وسلم سب سے اہم چیز جو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جس کو ہم علاج نبوی کہہ سکتے ہیں نبوی طریقہ علاج وائلنس کا یہ تھا کہ آپ نے انسانوں کو اللہ کی نگہبانی کا تصور دیا کہ انسانوں تم اللہ کو اپنے ہر کام سے باخور سمجھو چاہے تم بند کمرے میں بیٹھ کر کوئی کام کر رہے ہو یا سرے راہ چوراہے پر لوگوں کی نگہبان کے سامنے ہمیشہ اس بات کا خیال لہے اللہ ہر کام سے واقع ہے سنتا اور جانتا ہے بند کمرے میں لوک اپ میں بیٹھ کر بھی تم اگر گناہ کر رہے ہو تو یہ مت سمجھو کہ اللہ واقع نہیں اللہ کی مراقبی کا تصور اللہ کی نگہبانی کا تصور کی وہ ہر کام کو ہمارے جانتا ہے وہ ہر کام کر رہے ہو چاہے ہم کمرے میں محبا ایک بار معافی نے جب اللہ اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وسیعت کیجئے مجھے وسیعت کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کی تم اس کو دیکھ رہے ہو یہ تصور ہو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر یہ نہیں تو کم سے کم یہ تو ضرور ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور حدیث جبریل بہت مشہور ہے جس میں انسان کی تاریخ یہ معافی جبل کے ساتھ خاص واقعہ ہوا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان فرمایا ان کے کہنے پر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وسیعت کیجئے رب نے فرمایا اللہ کی عبادت ایسے انداز میں کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو قرآن کریم نے بشمار مقامات پر یہ تصور دیا ان اللہ لا یمطع علیہ شیعن فی الارض ولا فی السماء اللہ پر زمین اور آسمان کی کوئی بھی جیس چھپی ہوئی نہیں اللہ فرما دہت سوڑا اللہ تعالیٰ آنکھوں کی چھپک آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور ان جیسوں سے دیواقف ہے جو ہمارے سینوں میں کھٹکتی ہیں وسوس ہے دیواتیں اور جانتے ہیں یہ سب مراقبی کا تصور کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے ہمارے کام سے واقف ہے چاہے جہاں ہم کر رہے ہوں باہر یا اندر اگر یہ تصور کسی انسان میں گھر کر جائے اللہ اس واشنگ اس اللہ ہمیں ہر وقت ہمارے کام کو دیکھ رہا ہے ذرا بتاؤ کیا وہ اس بات کی جراد کرے گا کہ کوئی وایلنس مچائے وہ کوئی دشت گردی والا کام کرے وہ دشت یا انتہا پسندی پر اتر آئے نہیں نہ وہ چھوٹی غلطی کی طرف آئے گا نہ بڑی غلطیاں کرے گا اس لئے کہ اس کے اندر یہ تصور بلکل عرام ہوا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ہماری گریفتہ ہوگی ہماری پکڑ ہوگی اگر ہم نے یہ سجر ہوگی میرے بھائیوں سب سے پہلی چیز جو ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھی وہ یہ کہ اللہ کو اللہ کے مرابطے کا تصور اس کی نگہبانی کا تصور ہمارے دل میں رہے اس کا نام تقوی ہے نمبر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو بتایا کہ اگر کبھی سماد اور معاشرے میں رہتے ہوئے کسی سے کوئی غلطی کوئی لبدش کوئی خطا ہو جائے اور تم سمجھا سکتے ہو سمجھا کر اس کی تلافی ہو سکتی ہو نرمی تصور رفق اور نرمی کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی مرابط نے فرمایا بے شک اللہ تعالی بڑا ہی مہربان بڑا ہی نرم پر تاو کرنے والا ہے نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کرنے کو پسند فرماتا ہے اور سلو اللہ تعالی نرمی کرنے پر وہ چیز دے دیتا ہے جو سختی کرنے پر نہیں دیتا ہے آپ دیکھ لیجئے اپنے سماد اور سوسائٹی میں کبھی کبار ایسا ہوتار کولائیڈلی اور سوفلی آپ کسی سے کوئی بات کہو رگمیسٹ کرو وہ کام ہو جاتا ہے لیکن وہی پر آپ تشدد پر اتراؤ لڑنے جھگڑنے پر آمادہ ہو جاؤ اور مختلف جسم کے وائلنس کا شکار ہو جاؤ مواملہ وہاں تناہوں کی شک اشتیار کر جاتا ہے نہ کام بنتا ہے بلکہ اُلٹا اُس کا اثر آپ کے اوپر آتا ہے کیس طرح ہوتے ہیں مقدمات آکے اوپر کیے جاتے ہیں اور پھر کوڈ اور کھچیری کی آپ کو اُس کے دن دیکھنے پڑتے ہیں آنے اور جانے پڑتے ہیں تعلقوں کو دیکھنا پڑتا ہے جو میرے بھائیوں نرمی برتنے سے اللہ وہ چیز دے دیتا ہے جو سختی برتنے پر نہیں دیتا ہے ہمارے وراغ کے بچے چودہ پمدرہ سال کے ہیں سکولنگ سے کالنج میں گئے کل غلط ہی ہو گئے آپس میں ساتھیوں سے جھگڑ پڑے لیکن ہم نے اس کا علاج اگر یہ کیا کہ لاکھی اور ڈنڈے جوتے اور چپل تو ہمارے اندر نائنٹین جو ہیں ہمارے بچے باغی ہو جاتے ہیں بغامت پر اُتار آتے ہیں اس لئے کہ اب سلطور جن میں آگئے لیکن وہی نرمی سے بیٹھا کر آپ تناہیں کو سمجھاتے ہیں ایسی امیت ہمیں نہیں تھی آپ نے جو کچھ کیا ابو آئندہ ایسی حرکت نہیں ہوگی میں لکھ کر دیتا ہوں میں لکھ کر وعدہ کرتا ہوں ابو ایسا نہیں ہوگا دوبار آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا نرمی سے اللہ وہ چیز دے دیتا ہے تو سختی برتنے پر نہیں دیتا تو میرے بھائیوں نرمی برتنے پر ثبوت دیجئے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرتا آپ کو معلوم ہے کہ صاحب اکرام کا مجمع صحیح بخالی کتاب الہدو 220 نمبر کے حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اسلام سیکھا ہے ایک بدو آتے ہیں دور طرح سے لوگ آتے تھے اسلام سیکھنے کے لئے دیہا سے چل کر آنے والوں میں سے ایک بدو تھے وہ آ کر قضائے حاجت کرنے لگے مسجد نربوی کی کونے میں بیٹھ کر کیسی بڑی غلطی تھی مسجد کو ناپاک کرنا گندگی اللہ حضرت پہلانا صحاب اکرام نے مہم مہم کیا ہوا ہے کیا کر رہے ہیں فتانہ والہم ناس ایسا تھا کہ بھی گھیراو کر لیں گے اور اچھا ان کی نوگت آ جائے گی اس قدر صحاب اکرام گوبرے ہوئے تھے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گوداؤں گوداؤں لا تزری مو کر لیں گو چھوڑو جب انہوں نے کر لیا تو ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک بکٹ پانی لاؤ پیشاب کی جگہ پر ڈال دو پاک پہ جائے گا ایک صحابی لے کر آئے اور اس پر پانی ڈال دی ہے پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حافی کو بلائے اور کہایا ہے یہ مسجد ہے یہاں پر پیشاب اور گندگی نہیں کی جاتی یہ تو پاک جگہ ہے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے بندگی اللہ کی کی جاتی ہے ٹھیک ہے اللہ کی رسول دوبارہ نہیں ہوگا سبحان اللہ نہ آپ نے مارا نہ پیٹا نہ وارنی تھی نہ زد و قوق کیا نہ تارچر کچھ نہیں آپ کو رکھا کر سمجھا دیئے اس کا نام نرمی میرے بھائی ہے تو اس طرح سے ہمیں شریعت نے جو تعلیم دی ہے وائلنس سے بچنے کے لئے اس کی ایک قڑی یہ ہے کہ ہم نرمی اپنا ہیں اپنے آپ کو جذبات میں آنے سے بچائیں بہت زیادہ گرمانے سے اپنے آپ کو بچائیں اپنے آپ پر قابو رکھیں اور نرمی کے ساتھ معاملات کو مٹائیں بہت زیادہ